وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم صدق اللہ العظیم بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ یا شفیع بلغ العلا بکمالی کشف الدجاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ انتہائی قابل صد احترام حاضرینِ کرام میرے دوستو بزرگو الحمدللہ ہم مسلمان اپنے کریمہ کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر حتیٰ کہ ہر تعلق نشوت اور رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ اور پھر جن ہستیوں کا تعلق نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا ہے الحمدللہ ہم ان کا بھی دل و جان سے عدب و احترام کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے دنیا میں جب کبھی بھی کسی بھی آدمی نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے اس گستاخ کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا اس لیے کہ مسلمان اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتا یہ کافی عرصے سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری ایک مذہبی تحریک ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بالخصوص انہوں نے اور بالعموم اکثر مسلمانوں نے کچھ عرصہ پہلے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کا سفیر نکالو فرانس کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دو وجہ کیا ہے دوسرے بھی تو کافر ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں لیندین ہے لیکن تعلق توڑنے کی بات امریکہ سے نہیں کی جا رہی سمجھا گئی نا کسی اور کافر ملک سے نہیں کی جا رہی تعلق توڑنے کی بات صرف فرانس سے کی جا رہی تھی وجہ کیا ہے اس لیے کہ فرانس والوں نے کچھ شرارتی لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام تو وہ اسلام کی شانِ اکدس میں گستاخی کی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ بار بار خاکے شایع کرتے رہتے ہیں اور پھر فلمیں بناتے ہیں اور حال ہی میں وہی کام انڈیا سے ہو گیا تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں جگہ جگہ ریلیاں نکلیں کہ انڈیا کے اندر جس عورت نے اور جس آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گھٹیا الفاظ بولے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے انڈین حکومت سے کہ ان کو پکڑیں اور قرار واقع سزا دیں تو اس مطالبے کو لے کر ملک پاکستان میں جگہ جگہ ریلیاں نکلیں یہ تقریبا ہفتہ ڈیڑ پہلے ہمارے یہاں تھٹھے میں بھی ریلیاں نکلیں ملتان میں ریلیاں نکلیں دوسرے شہروں میں ریلیاں نکلیں تو وہ بھی انڈیا کے بارے میں جو ریلیاں نکلیں ہیں تو کیوں نکلیں ہیں اس لیے کہ انڈیا نے یعنی انڈیا کے کچھ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے تو یہ جو بار بار اب ہم دیکھتے آ رہے ہیں کبھی فرانس میں سے کوئی اٹھتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی انڈیا سے تو یہاں پر بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کس بیس پر گستاخی کرتے ہیں کس چیز کو لے کر وہ اعتراض کرتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ اعتراض بھی ذکر کرتا ہوں اور پھر انشاء اللہ تعالی اس کا جواب بھی ارض کرتا ہوں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جس چیز پر وہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحی بخاری شریف یہ میرے پاس موجود ہے صحی مسلم شریف وہ بھی میری کتابوں میں ہے تو ان میں ایک حدیث لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھ سال تھی جب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور تین سال کے بعد رخصتی ہوئی اور ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تب حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر نو سال تھی یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے صحی مسلم میں موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے تو انہوں نے فلم بنائی اور اس کے اندر دکھایا کہ یہ ہیں مسلمانوں کے نبی ان کی عمر ہے پچاس سال اور یہ ایک خاتون ہے جن کی عمر ہے چھ سال تو ان کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے پھر نو سال کی عمر میں رخصتی ہو رہی ہے پھر وہ اتراز کرتے ہیں بھلا یہ نبی کی شان ہے کہ خود اپنی عمر پچاس باون سال ہو اور چھ سال کے بچی سے شادی کریں اور نو سال کے عمر میں ان کی رخصتی بھی ہو جائے یہ تو نبی کی شایان شان ہو ہی نہیں سکتا تو وہ یہ بات لے کر نبی کریم علیہ السلام کی شان اکدس میں کیا کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھی پھر آگے سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بلکل بخاری میں لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے ترہ ترہ کی ہیلے بہانے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی عرب کے اندر خطہ گرم ہے تو بچیاں جلدی بالک ہو جاتی ہیں جلدی جوانی کو پہنچ جاتی ہیں تو بھائی اگر بچیاں بقول تمہارے عرب کے اندر جلدی بالک ہو جاتی ہیں تو بچے کون سے ایسے رہ جاتے ہیں وہ بھی تو پھر جلدی بالک ہوتے ہوں گے نا اگر بچیاں جلدی بالک ہوتی ہیں اس بنا پر تم کہتے ہو کہ اممہ عائشہ صدیقہ کا نکاح چھ سال کے عمر میں ہو گیا تو پھر یہ صرف حضرت عائشہ ہی کے ساتھ خاص کیوں ہے نبی کریم علیہ السلام کے وہ پاک صحابہ جو سرکار کے طریقوں پر مرتے تھے مٹتے تھے سرکار کی عداؤں کو عدا کیا کرتے تھے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ سوچا کہ ہم بھی اپنی بچی کا نکاح چھ سال کے عمر میں کر دیں کیونکہ یہ سرکار کی سنت ہے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا حالانکہ سرکار کے صحابہ تو سرکار کی عداؤں کے دیوانے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک جگہ جاتے جاتے بغیر کسی وجہ کے اپنی سواری کو گھوڑے کو ایسے گھومانا شروع کر دیا چکر میں تین چار مرتبہ گھومایا پھر آگے چل پڑے کسی نے پوچھا استاد جی شاگردوں نے خیر تو ہے یہاں کوئی کام بھی نہیں تھا کسی نے روکا بھی نہیں آپ نے چلتے چلتے یہاں روک کر تین چار چکر لگوائے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر پھر آپ آگے چل پڑے ہیں کام تو نہیں تھا ایسا کیوں کیا فرمایا مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا بس اتنا معلوم ہے سرکار نے یہاں ایسے کیا تھا تو میں نے بھی ویسے ہی کیا ہے سمجھ آئی نا سرکار کی عداؤں کو اپناتے تھے یہی حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ خچر پر سوار ہیں اور جا رہی ہیں راستے میں ایک درخت آیا بہت بڑا اس کے نیچے سے گدرے تو ایسے جھک گئے کسی نے کہا استاجے درخت تو بہت اونچا ہے اہنیاں تو بہت اونچی ہیں اگر آپ جانور کے اوپر بیٹھے بیٹھے کھڑے بھی ہو جاتے تو پھر بھی سار اوپر نہ لگتا لیکن آپ جھک کیوں گئے فرمائے اس لیے کہ ایک مرتبہ سرکار اس درخت کے نیچے سے گدرے تھے اور یہ درخت چھوٹا تھا ٹینیا جھکی ہوئی سرکار یہاں سے جھک کر گدرے تھے درخت بے شک اونچا ہو گیا ہے میں سرکار کی عداء کو عداء کر رہا ہوں تو صحابہ کیا کرتے تھے سرکار کی عداؤں کو بولو صحیح عداء کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مشکر آنے لگے تو ایک شخص پاس کھڑا ہوا تھا فرمایا پتہ میں کیوں مشکر آیا ہوں کہا جی پتہ نہیں فرمایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں تھا حضور وضو فرما رہے تھے تو سرکار نے بھی وضو کرنے کے بعد مشکر آ دیا تو میں بھی بس سرکار کی سنت کو عداء کرتے ہوئے وضو کرنے کے بعد مشکر آ رہا ہوں پتہ جلا سرکار کے صحابہ سرکار کے جو ایک معمولی سی عادت کبھی ایک مرتبہ کوئی کام کیا تو سرکار کے صحابہ تو اس کو بھی اپناتے تھے اگر یہ چھ سال کی عمر میں نکاح والی بات درست ہوتی نو سال کی عمر میں رخصتی والی بات درست ہوتی تو قسم ہے پروردگار کی صحابہ اس کو بھی عدا کرتے پر کسی صحابی نہیں بھی ایسا نہ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات درست ہے بولو صحیح یہ بات درست ہے نہیں ہے اور یہ غلطی لگی کیوں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے یہ غلطی لگی کیوں آج کی جو تقریر ہے کافی خوشک ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو خوشک دوائیوں ہوتی ہیں فائدہ زیادہ دیتی ہیں اس لئے اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وجہ کچھ یہ ہے کہ عرب کے اندر کوئی سن موجود نہیں تھا اسلامی سن کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا کوئی تاریخ لکھنے کا کون کب مرا کب پیدا ہوا کب کیا ہوا یہ سب کچھ ریکارڈ محفوظ کرنے کا کوئی بھی سلسلہ موجود نہ تھا بس اتنا تھا کہ کوئی بھی اگر مشہور واقعہ پیش آتا تو بس وہیں سے وہ سن شروع کر دیتے جب کوئی نیا بڑا واقعہ آ جاتا تو پرانا سن چھوڑ دیتے نیا شروع کر دیتے مثلاً عرب کے اندر پہلے یہ تھا سن لوگ شمار کرتے تھے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کتنے سال ہو گیا کہتے تھے آج بیس سال ہو گیا کوئی پیدا ہونا تو کہتے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بیس سال بعد پیدا ہوا کوئی فوت ہو گیا تو کہتے عبرہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے تیس سال بعد فوت ہوا فلان آدمی فلان قبیلے کے اور فلان قبیلے کے لڑائی ہوئی کب جب عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کافروں نے جب ڈالا تھا اس واقعہ کو ایک سو بیس سال ہو چکے تھے تب ان کی لڑائی ہوئی تھی تو یوں مشہور واقعہ کے ساتھ جوڑ کرے وہ تھوڑا بہتا حساب کتاب لگاتے تھے باقاعدہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا پھر بعد میں وقت گزرتا گیا تو عرب کے اندر بڑے بڑے سردار پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے جو اوپر واری لڑی ہے سرکار کے دادا جان پردادا جان ان میں اگر کوئی مشہور ہستی آتی تو اس کے ساتھ وہ سن جوڑ دیتے تھے پھر ایک مرتبہ مکہ والوں نے کعبت اللہ کی مل کر تعمیر کی تھی تو پھر اس کے بعد اگر کوئی پیدا ہوتا یا مرتا تو اس کو تعمیر کعبہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ یہ آدمی تعمیر کعبہ کے سال پیدا ہوا یہ تعمیر کعبہ کے پانچ سال بعد پیدا ہوا یہ آدمی تعمیر کعبہ سے دس سال پہلے فوت ہوا تو یوں جوڑ دیتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت با سادت ہوئی تو سرکار کے پیدا ہونے سے تقریبا پچاس دن پہلے اب رہا بادشاہ اپنے ہاتھی اور اپنی فوج لے کر کعبت اللہ کو گرانے کے لئے آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے بھیجے جن کی چونچوں میں اور یہ جو پنجے ہوتے ہیں ان میں پتھریاں تھیں کنکر تھے تو وہ اوپر سے کنکر گراتے تھے جس کے یہاں گرتا تو جسم سے نیچے جا کر نکلتا تھا آر پار ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھیوں والے بادشاہ کو غرق کیا تو پھر اس کے بعد سن پڑ گیا آم الفیل اس لئے کہا جاتا ہے کتابوں میں کہ نبی کریم علیہ اسلام آم الفیل میں پیدا ہوئے یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال سرکار کی بولو ولادت ہوئی تو پتہ چلا باقاعدہ کوئی سن موجود ہے نہیں تھا بلکہ جو بھی مشہور واقعہ ہو جاتا تو اسی کے ساتھ مرنا جینا جوڑ دیتے تھے سمجھ آگی نا اتنی بات تو کیونکہ کوئی سن موجود نہیں تھا کوئی کیلنڈر موجود ہے نہیں تھا تو اس لئے تاریخ ولادت میں اور تاریخ وفات میں اختلاف پایا جانا یہ معمولی بات ہے سمجھ آگی نا یہ کیا ہے معمولی بات ہے چند مثالیں پیش کرتا ہوں مثلا نبی کریم علیہ السلام کی پہلی شادی کن سے ہوئی ہے کسی کو تو یاد ہوگا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی پچیس سال کتنی اس پر اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن حضرت خدیجت القبرہ کی عمر کتنی تھی مشہور قول یہ ہے کہ چالیس سال تھی سمجھ آگی کتنی چالیس سال لیکن ذرکانی شریف کے اندر حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خدیجت القبرہ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا تو حضرت خدیجت القبرہ کی عمر اٹھائی سال تھی یا تیس سال تھی اب بتائیے کتنے سال کا اختلاف ہو گیا دس سال کا یا بارہ سال کا یہ معمولی سی بات ہے کیونکہ کوئی سن اور ریکارڈ موجود نہیں تھا اسی طرح مشہور سیرت نگار ابن حشام سیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجت القبرہ کی عمر مبارک پچیس سال تھی کتنے تھے حضور کے کتنے حضرت خدیجت القبرہ کے پچیس اب اس پچیس والی بات کو لیا جائے تو چالیس والی بات سے کتنا اختلاف ہو گیا پندرہ سال اب یہ مختلف روایتیاں آ جاتی ہیں دس پندرہ سال کسی کا آگے پیچھے ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی کیلینڈر کوئی سن کوئی ریکارڈ موجود ہے نہیں ہے تو عمروں کے اندر یوں اختلاف ہو جاتا ہے اب آگے چلیے اسی طرح سیرت پر ایک کتاب ہے تاریخ پر البدایہ والنہائیہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ البدایہ والنہائیہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر پینسٹھ سال تھی کتنی پینسٹھ سال ایک روایت ہوگی دوسری روایت انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو عمر پچاس سال تھی چالیس والی بات بھی آگئی اور پینسٹھ والی بات بھی آگئی اور پچاس والی بات بھی آگئی اب ان دونوں روایتوں میں جو عمر بتائی جا رہی ہے بوقت وفات کتنا فرق ہے جی پندرہ پچاس اور پینسٹھ پندرہ سال کا فرق ہے نا تو یہ پندرہ سال کی عمر کا اختلاف حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت بھی پائے جا رہا ہے اور وفات کے وقت بھی پائے جا رہا ہے پتا چلا یہ عرب کے اندر اس وقت کیونکہ کلنڈر موجود نہیں تھا عمروں کا اختلاف پایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے آگے چلیے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کب ہوئی تو طبقات ابن سعید جل آٹھ اور اسد الغابہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اپنی شادی کے بعد آپس میں گفتگو کر رہے تھے حضرت علی فرماتے تھے فاطمہ میری عمر زیادہ ہے تم سے حضرت فاطمہ کہتی تھی اے علی میری عمر زیادہ ہے تم سے میں پہلے پیدا ہوئی ہوں اوپر سے تشریف لے آئے سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عباس نے رشاد فرمایا اے پیاری بیٹی فاطمہ سنو تم اس وقت پیدا ہوئی تھی جب قریش والے لوگ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور سرکار کی عمر اس وقت پینتی سال تھی یعنی کہ تم اعلان نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی پانچ سال پہلے اب ایک روایت آگی سیدہ فاطمہ زارہ اعلان نبوت کے پانچ سال بعد پیدا ہو رہی ہے اور ایک روایت آگی ہے کہ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہو رہی ہے تو کتنے سال کا اختلاف ہوا جی بولیے دس سال کا اختلاف ہوا نا میرے خواہد ریاضی کمزور ہے یا پھر بولنے کی عادت نہیں ہزارہ سمجھیں یہ خوشک مسئلہ ہے لیکن ایک مسئلہ سیدھا کرنا ہے ہم نے اس سے کتنے سال کا اختلاف ہے بولیے دس سال کا پھر حضرت عباس نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ علی تم سے تین چار سال بڑے ہیں کتنے سال بڑے ہیں تین چار سال بڑے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ لیں عمر کا اختلاف پائے جا رہا ہے اب آگے چلیے نبی کریم علیہ السلام کے ایک پھپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام کون ہے جی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا اب اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں تو صاحب مشکات ولی الدین خطیب لکھتے ہیں کہ انہوں نے سولہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا حضور کے پھپھی کے بیٹے حضرت زبیر نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا سولہ سال اور دوسری روایت جس کو اسحابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسکلانی شار بخاری لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا حضرت زبیر نے تو عمر تھی آٹھ سال کتنی آٹھ سال اور دوسری روایت میں کیا ہے کتنے سال کا اختلاف ہو گیا پورے آٹھ سال کا اب آگے چلیے آخری مثال پیش کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی ایک گھر والی ہیں ہماری ماں حضرت سودہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی وفات کب ہو بھی امام واقدی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی وفات چون ہجری میں ہوئی کب ہوئی چون ہجری میں دوسری روایت سن لیں امام بخاری نے کئی کتابیں لکھی ہیں ایک تو یہ بخاری شریف ہے نا ایک انہوں نے تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے امام بخاری نے تاریخ پر اس میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال سن تئیس ہجری میں ہوا دو روایتیں آگی نا ایک روایت میں کہ چون ہجری میں اور ایک روایت میں ہے کہ تئیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو یہ اکتیس سال کا فرق ہے تو یہ آپ اندازہ کہہ لیں تیس سال کا اکتیس سال کا بیس سال کا پندرہ سال کا دس سال کا آٹھ سال کا اختلاف پائے جاتا ہے مختلف آدمیوں کے عمروں میں پیدا ہونے میں فوت ہونے میں مختلف باتیں آ جاتی ہیں تو کیونکہ کیلینڈر نہیں تھا نادرہ نہیں تھا ریکارڈ کا سرسلہ کوئی موجود نہیں تھا اس لیے اس طرح کی غلطیاں لگتی رہی ہیں اب اس طرح کی غلطی کو دلیل بنا کر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرکار کے بارے میں مو کھولے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ کی عمر چھ سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو نو سال تھی ہم اس روایت کو مسترد کرتے ہیں انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ جب سرکار نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا حضرت عائشہ کی عمر ستنہ یا اٹھانہ سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو عمر ان کی انیس یا بیس سال تھی سمجھ آگی نا محبت سے سبانہ اللہ تو یہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ روایتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی نادرہ کا آفیس بولو اور ہن کل بھی تو دیکھ لو یار بچہ کب پیدا ہوا لکھ لو گھار میں لکھ لیتے ہیں وہ ٹیکے لگانے آتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں کترے پیلانے آتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں بے فارم بنتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی بعض وقت شناختی کارٹ بنتے ہیں باپ اور بیٹے کی عمر میں دو سال کا فرق ہوتا ہے کدنے سال کا باپ کی عمر پچاس سال بیٹے کی عمر اٹھالیس سال سمجھا گی نا حالانکہ اتنا جدید دور ہے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر میں سب کچھ محفوظ ہے کترے پلانے والا لکھ رہا ہے ٹیکے لگانے والا لکھ رہا ہے باپ بھی جا کے لکھوا کے آتا ہے یونین کانسل میں سمجھا گی نا بے فارم بنو تب بھی لکھا جاتا ہے شناختی کارٹ بنو پھر لکھا جاتا ہے جب آپ باہر جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ بنواتے ہیں پھر بھی سارا ریکارڈ دکھا جاتا ہے اتنا سب کچھ ریکارڈ جگہ جگہ پر لکھے جانے کے باوجود کمپیوٹر ہونے کے باوجود بھی باپ اور بیٹے کی عمر میں دو سال کا فرق ہے آج بھی آ جاتا ہے تو جب کمپیوٹر بھی نہیں ہے نادرہ بھی نہیں ہے کترے بھی نہیں ہے ٹیکے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا لکھنے کا سلسلہ موجود نہیں ہے اس وقت اگر ہم مشہور ہو جائے کہ یہ یوں تھا یہ یوں تھا اس کو مان کر ہم سرکار کی ذات پر انگلی اٹھانے کا کسی کو حق دے سکتے بلو نہیں تو یہ جو یہ ریلیاں نکلی ہیں نا بھی انڈیا کے خلاف اور اس سے پہلے کن کے خلاف بلا ہاں جی ہاں دنمارک کے اندر فرانس کے خلاف ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں نا تو یہ جو ریلیاں نکل رہی ہیں اس لیے کہ ان ملکوں نے فلم بنائی ہے خاکے بنائے ہیں کارٹون بنائے ہیں اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں یہ نکاح کر رہے ہیں چھ سال کی بچی سے نو سال کی عمر میں رخصتی ہو رہی ہے لانت ہے اس پر جو سرکار کی گستاخی کرتا ہے بلکل کوئی ایسی روایت ہم نہیں مانتے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرکار نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رخصتی ہوئی تو عمر بیس سال تھی یا انیس سال تھی توجہ ہے محبہ سے سبان اللہ کو اب دلائل سنتے جائیے امام تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں یعنی کہ ابھی سرکار نے نبی ہونے کا اعلان نے کیا تھا ابھی پانچ سال دیر تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی کب پیدا ہوئی سرکار کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے تو سرکار نے اعلان نبوت کے بعد کتنا عرصہ مکہ میں گزارا تیرہ سال تیرہ کے اندر پانچ ڈالو کتنے ہو گئے جی اٹھارہ پھر مدینہ شریف میں جانے کے دو سال بعد رخصتی ہوئی ہے اب کتنے ہو گئے بیس سال سمجھا گی نا یہ ایک اسی طرح یہ میرے پاس ہے مشکات شریف مشکات شریف کے اندر جو راوی ہیں جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں آخر میں جا کر مشکات میں ان راویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو راویوں کا تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی بہن ہے حضرت اسمہ ان کا ذکر کیا ہے تو یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے ہے اس پر یہ سارا ریکارڈ موجود ہے یہ مشکات شریف میں انڈ میں اسمہ اور رجال ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا اپنی بہن حضرت عائشہ سے دس سال بڑی ہیں کتنی حضرت عائشہ دس سال چھوٹی ہیں حضرت اسمہ دس سال بڑی ہیں اب آگے چلنا حضرت اسمہ کی عمر ہوئی ہے سو سال اس کے اندر لکھا ہے کتنی عمر ہے ذرا پوری حضرت دماغی سے حضرت اسمہ کی عمر کتنی سو سال حضرت عمر کا جب دور آیا تھا نا آپ نے جب دوسرے ملکوں کو خط لکھنے ہوتے تھے آپ نے محسوس کیا کہ ڈیٹ ہونی چاہیے اپنا سن ہونا چاہیے تو حضرت عمر نے پھر اسلامی سن کا آغاز کیا تھا جس کو ہجری کہا جاتا ہے ہجری نکلا ہے ہجرت سے کہ سرکار نے جب ہجرت کی تھی تب سے اسلامی سن شروع کر لو آج کون سا سن ہے اسلامی چودہ سو تر تالیس کتنا چودہ سو تر تالیس چودہ سو تر تالیس جب ہم بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے مکہ چھوڑ کر جب مدینے میں قدم رکھا تھا اس دن کو آج چودہ سو تر تالیس سال گزر چکے ہیں سمجھائی نا تو حضرت اسما جو حضرت عائشہ سے دس سال بڑی ہیں ان کا انتقال ہوا کتنی عمر میں سو سال کی عمر میں تو سن کون سا تھا کیونکہ حضرت عمر نے بعد میں سن شروع کر دیا تھا سن تھا تیہتر ہجری کون سا بولو تیہتر ہجری میں اس کا مطلب ہے سرکار کو ہجرت کی ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے تیہتر سال تیہتر میں کتنے اور ڈالو تو سو بنیں گے بھئی ستائیس کتنے ستائیس یعنی کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی بنی ستائیس سال تیہتر سال اور زندہ رہی سو سال کی عمر ہوئی تو سن تیہتر ہجری میں حضرت اسما کا انتقال ہوا ہے اب اس میں لکھا ہے کہ حضرت آئیشہ ان سے دس سال چھوٹی ہیں تو ہجرت کے وقت حضرت اسما کی عمر بنی ستائیس سال تو حضرت آئیشہ کی کتنی بنی بولیے سترہ سال بنی تو دو سال بعد جا کر رخصتی ہوئی پھر کتنی بنی انیس یہ جو ہمارے مدرسوں میں مولوی صاحبان یہ مشکاشری پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی میں گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ جو اینڈ میں لکھ ہے اس کو پڑھ لو ذرا تو یہ ہمارے نام بعض بے وقوف مبلغ اور مولوی ان کافروں کو موقع دیتے ہیں گستاخی کرنے کا یہ جو میں موقع بیان کر رہا ہوں اس کے خلاف بھی تقریریں ہوتی ہیں آپ کو بتا دوں میں جو کہہ رہا ہوں کافر ہو تم جو چھے سال کے عمر میں سرکار نے نکاح نہیں کیا نو سال کی عمر میں ہم معیشہ کی رخصتی نہیں ہوئی بلکل جوٹ ہے جوٹ ہے ہم نہیں مانتے اس بات کو تو کئی مولوی آتے ہیں میدان میں کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریریں کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں وہ ہمیں جلہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پاگل مولوی ہیں ان کو کیا ضرورت پڑ گی یہ کہنے کی اچھا بھئی دیکھو ہر مومن کوشش کرتا ہے کہ سرکار کی سنت پر کیا ہو کہ نہیں بھائی اگر یہ کرو حضرات میری بیٹی چھ سال کی ہو چکی ہے تو میں اس کی شادی کرنے جا رہا ہوں سب حضرات شرکت فرمائیں تشریف لے کے آئیں پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے جورت کرتے ہو کہیں گے یار لوگ تانے دیں گے بھئی بچی اتنی جلدی کیا تھی چھ سال کی عمر میں بچی شادی کر دی شرم کرو جب میں کہتا ہوں جب تم اپنے بارے میں کہتے شرم کرو چھ سال کے عمر میں بچی کی شادی کیوں کریں تو سرکار کے بیانے میں جب یہ تم بیان کرتے ہو تو تب ہی بھی باتیں بیان کر رہے توجہ ہے محبت سے سبان لگ بھائی اگر سرکار نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر تو یہ سنت بنانا اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے اب ذرا قرآن سنو قرآن کرین میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے فرما سبقت کرنے والے پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ نے ان کے لئے جنت تیار کر 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 رکھی ہے اب جب یہ قرآن کی آیت آئی کہ جو پہل کرنے والے ہیں سبقت کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے کیا تیار کر کر رکھی ہے بولو تو مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ ستارویں نمبر پر حضرت آئیشہ اور ان کی بہن کا نام لکھا ہوا موجود ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ سرکار نے جب حضرت آئیشہ سے نکاح کیا عمر چھے سال تھی تو نکاح پتہ کب ہوا تھا سرکار کو اعلان نبوت فرمائے دس سال ہوئے تھے حضرت خدیجہ فوت ہوتی ہیں پھر حضرت آئیشہ سے نکاح ہوتا ہے اس کے مطابق تو حضرت آئیشہ کی ولادت بنتی ہے اعلان نبوت کے چوتھے سال سمجھ جو اعلان نبوت کے چوتھے سال پیدا ہو رہی ہیں وہ پھر پہلے اسلام لانے والوں میں کیسے داخل ہو گئی ہیں سمجھ آئی نا اب یہ کس کس نے لکھ چند حوالے پیش کرتا ہوں سرکار کی سیرت پر جو سب سے پہلے نمبر پر کتاب لکھی گئی سیرت ابن ہشام اس کے اندر انہوں نے پوری ڈٹیل لکھی ہے سرکار نے اعلان نبوت کیا تو جن لوگوں نے بھاگ کر فورا کلمہ پڑھ لیا ان میں حضرت آئیشہ کا نام بھی آتا ہے یہ چھے سال والی کہانی اگر مانی جائے تو حضرت آئیشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی پھر کلمہ کس نے پڑھا آگر سمجھ آئی نا تو سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہوا ہے اسی طرح امام ابن اسحاق نے لکھا اسی طرح امام سحیلی نے سرکار کی سیرت پر جو بنیادی کتابیں ہیں بڑی کتابیں ان کے نام لے رہوں اس کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح امام محمد بن احمد قسطلانی نے المواہب الدنیا کے اندر لکھا امام زرکانی نے اس کی شرعہ کے اندر لکھا اسی طرح امام ابن حجر نے بھی لکھا امام اسکلانی نے لکھا ابو الفدا اسماعیل بن قسیر نے اسیرت النبوت کے اندر بھی لکھا اور بھی بہت ساری کتابیں کے اندر لکھا موجود ہے جیسے سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا جنہوں نے فوراں کلمہ پڑھا ان میں حضرت عائشہ کا نام پہلے پیدا ہو چکی تھی سمجھ آئی چلو کلمہ پڑھتے وقت سات سال عمر مانو چلو زیادہ نہیں چلو پانچ سال مانو پانچ سال کے عمر میں کلمہ پڑھا اعلان نبوت کے دس سال بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا دس اور پانچ کتنے ہو گئے پندرہ اب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تیرہ سال مکہ میں گدرے تیرہ یہ پانچ پہلے والے کتنے ہو گئے اٹھارہ دو سال بعد جا کر مدینہ میں رخصتی ہوئی کتنے ہو گئے بیس سال ان کتابوں کی مان لو جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے بولیے اٹھارہ سال نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت بیس سال ہے توجہ ہے محبہ سے زبان لگ اب بخاری شریف کو کیا غلطی نہیں لگ سکتی خدا کی قسم ہمارے پاس صرف ایک کتاب قرآن ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں کیونکہ وہ اللہ کا بخاری شریف بڑی شان والی ہے ساری شانوں کے باوجود یہ یاد رکھنا انسان کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے بولیے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں بھولو ہو سکتی ہے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے کتنے تین جھوٹ بولے قرآن میں لکھا ابراہیم علیہ السلام ایسے سچے نبی ہیں جن سچے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں سمجھائے نا کاف ہا یا انسان سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وذکر فی کتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبی اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو یاد کریں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں کیسے نبی ہیں قرآن میں آگئے ابراہیم سچے نبی اور ایسے نبی جن سے جھوٹ ممکن اور بخاری میں آگیا کہ تین جھوٹ بولے اب قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی بات آ جائے خواہ بخاری میں لکھی تو کس کو مانے گے قرآن کو مانے گے نا بخاری کو غلطی لگ سکتی ہے سمجھا ہی نا تو بخاری کے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں حضرت آئشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے جب مکہ والوں نے سرکار سے کہا کہ آپ چاند توڑیں اگر آپ نبی ہیں تو کیا کریں چاند توڑیں تو سرکار نے اشارہ کیا چاند توڑ دیا تو اللہ تعالی نے اس وقت سورہ کمر نازل فرمائی کون سی سورت یہ بخاری شریف ہے حضرت آئشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے میں اس وقت لڑک پن کی عمر میں تھی قریب البلوغ تھی تو اس وقت سرکار کے اوپر یہ آیت نازل بلیس ساعت موعد و ساعت ادھا و امر سور کمر کی آیت ہے تو یہ پتہ ہے چاند کب ٹکڑے ہوا تھا اعلان نبوت کو فرمائے سات سال پورے ہو چکے تھے آٹھوں سال جاری تھا اس وقت چاند ٹکڑے ہوا اور حضرت امہ آئیشہ صدیقہ نے اس وقت جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ سن کر زبانی یاد فرما لی اگر وہ چھ سال والی کہانی مان لی جائے تو حضرت آئیشہ کی تو عمر ہی دو سال تھی یا ڈیڑھ سال تھی تو ڈیڑھ دو سال کی عمر میں سن کر قرآن سورہ کمر کیسے یاد کر لی تو ماننا پڑے گا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی عمر کے بارے میں جو آج لے کر کافر مو کھولتا ہے کہ مسلمانوں کی نبی نے یہ کیا انڈیا والے مو کھولتے ہیں فرانس والے بکواس کرتے ہیں لے جو اپنی روایت ہم نیمہ تیس روایت کو ہمارے پاس کتنی ہیں بیس سال اب اس پر دلائل تو بہت سارے ہیں پوری دیکھ کھانا ضروری نہیں تو بس اس سے آپ سمجھ لیں کہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ کافروں نے اطراز کیا فرانس والوں نے بھی انہوں نے فلم بنائی اور دکھایا کہ چھے سال کی عمر میں مسلمانوں کا نبی شادی کر رہے چھے سال کی بچی سے انڈیا والوں نے بھی اس کو لے کر گستا کی پھر مارے کچھے پکے مغلوی بھی کھڑے ہو گئے یہاں جی بلکل ٹھیک ہے لکھے 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 اور طرح طرح کی باتیں اس کے دفاع میں شروع کر دیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میرا فرض بنتا ہے اس مسئلے کو بیان کر دوں اور سوشل میڈیا کے دریئے انشاء اللہ یہ دنیا بھر میں جیسے دوسرے پیغام جا رہے ہیں انشاء اللہ یہ بھی جائے گا تو انشاء اللہ اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا تو ہمیں ہر کر سکتے ہیں لیکن سرکار کی شان پر دھبا لگتا یہ گوارہ بولو نہیں کر سکتے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ